نمازکار میں ہوں آپ کی ہوشٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں تھمسن مار دوستوں ہم بات کر رہے ہیں برسب راسی مارچ کے مہنے کا راسی پھل جیسا کہ آپ کو پتا ہے سات گرہوں کا راسی پریورتن ہو رہا ہے اور یہ مہنہ آپ کے لئے کیسا رہنے والا ہے سب سے پہلے تو مارچ کے مہنے میں جن کا جن دن ہے یا میریج انیورسری ہے انہیں ہماری طرف سے ڈھیر ساری سکر کامنا ہے آئیے ہم سروات کرتے ہیں آپ کے لئے سمیں کیسا رہنے والا ہے آپ کے لئے جرہ ہٹ کر رہے گا مارچ کا مہنہ سکر جو آپ کے راسی کے سوامی ہیں اور سکر آپ کے نوے بھاو میں بھاگے اسثان پر گوچر ابھی کر رہے ہیں اور آپ کا بھاگیو دیتو کر رہی رہے ہیں لیکن اب 22 مارچ تک رہیں گے یہاں پر اور پھر دسم بھاو میں چلے جائیں گے جہاں جسا ہم کرم کا بھاو کرتے ہیں آپ کے لئے پورا مارچ کا مہنہ سکر دیو کی کرپا برسنے والی ہے کہتے ہیں جب آپ کے راسی کا سوامی ہی آپ کے اوپر آپ گرپا برسا رہے ہیں تو پھر ساری تو آپ کے ہی پکچ میں اسثیتیاں آنے والی ہے ویسے تھوڑے بہت جو بھی رہیں گے پریسانی والے سمیں یا کوئی بھی گرہ آپ کے لئے پریسانی کا سبب پیدا کرے گا اس کے لئے ہم ویڈیو کے انڈ میں اپائے جرور بتلائیں گے آپ کیجئے گا آپ کو یہاں پر سکر دیب یاترہ سے لاپ کرائیں گے اور نوام بھاؤ کا سکر آپ کو دیسی نئی بلکی بیدیس سے بھی یاترہ کرائیں گے آپ چھوٹی یا لمبی ہر طرح کی یاترہ کر سکتے ہیں اور بیدیس سے دھن لاپ کریں گے سکر دیب جنو بھومی سے دور جانے پر جادہ ترقی آپ کو پردان کر رہے ہیں اس سمیں سارے سکھوں کو بھوگ کیجئے گا بدھی آپ کا صحیح ڈیسیجن لینے کی اسثیتی میں رہے گی نرنے لینے کی چھمتہ آپ کی بڑھے گی سکر کا مطلب ہی ہوتا ہے سکھوں کا بھوگ کرنا اور آپ کیجئے گا بھی جو چاہیں گے سواپنگ کر سکتے ہیں اپنا مکان گاڑی پلوڑ دکان سب کچھ لے سکتے ہیں گہنیت بھی لے سکتے ہیں آپ کے لیے بہت سندر سمیں ہے بیوائی جیبن اچھا رہے گا لب اور ریلیسنسیپ میں مدھورتہ آئے گی سنگل ہے تو آپ کے جیبن میں آپ کے دل میں کوئی دستک دے سکتا ہے ساتھ ہی بیوائی تیہ ہونے کے یوگ بنے ہوئے ہیں اور دسم بھاو کا سکر آپ کو کلا سنگیت فلم میڈیا موڈلنگ والے چھتر میں بھی ترقی دے گا آپ اس سمیں اگر ہوتل کا بیجنس کرتے ہیں ٹیبل ٹور سمندی کوئی بیوائی سا ہے تو آپ کے لیے یہ سمیں لابدائک رہے گا ساتھ ہی ساتھ اگر کپڑے کے بیپاری ہیں یا پارلر کا کام ہے آپ کا ہیرہ سونا کا بیپاری ہیں یا پھر سوندر پرسادھن کیا آپ کا کوئی بیجنس ہے محلہ کے سمندیت محلہوں کے سمندیت کوئی آپ بستو کی بکرے کرتے ہیں تو بھی آپ کو یہاں پر بہت لاب ہوں گے پارلر بگرہ سے لاب ہونے کے یوگ بنے ہوئے ہیں یعنی سکر کے اندر جو بھی بیجنس آتا ہے وہ برسلواسی والوں کو ترقی دے گا آپ کا جو آکرسن ہے وہ بڑھا رہے گا ویسے بھی برسلواسی والے آکرسک بیکتیتو کے سوامی ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سکر دیب آپ کے آکرسن میں بردھی کرے گا آپ سب کی نجروں میں چھائے رہیں گے یا کہیں تو آپ کا بیکتیتو میں ایک نکھار سا آ جائے گا اپنوں کا سہیوگ ملے گا یہ پورا مارچ کا مہنا سکر آپ کے جیون میں سکھوں کو بڑھائیں گے سکھ گھول دیں گے اگر بات کریں بھگوان سوری کی تو پندرہ مارچ کو راسی پریورتن کر کے اگیارویں بھاو میں جائیں گے سوری دیب اور پندرہ مارچ تک دسویں بھاو کا سورے سرکاری کارے آپ کے تمام جو بھی رکے ہوئے ہوں گے وہ پورے ہوں گے سرکاری نوکری کی اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو پندرہ مارچ تک کا سمیں بہت اچھا ہے پریاؤس دیج کر دیں ویسے بھی کہتے ہیں جب سمیں اچھا ہو تو پریاؤس زیادہ کرنا چاہیے زیادہ لاب ملتا ہے یعنی کی پورا آپ کو اس سمیں کا فائدہ اٹھانا ہے اگیارویں بھاو کا سورے یعنی پندرہ مارچ کے بعد آپ کے سماج میں مان سمان میں بردھی کرے گا پیتری سمپتی کی پرابتی ہوگی پتا کے ساتھ آپ کی بانڈنگ اچھی رہے گی اپنوں کا حصہ یوگ ملے گا اگر آپ بیعپاری ہیں الیکٹرونک ویغرہ کے سمان کی تو خاص آپ کے لئے بہت سندر رہے گا دس گناہ زیادہ لاب کی پرابتی ہوگی سنتان پرابتی کے یوگ بنا رہے ہیں بھگوان سورے خاص کر پتر رنت کی پرابتی کروائیں گے بیدیارتیوں کے لئے اس میں بہت اچھا رہے گا بودھی مان رہیے گا بودھی آپ کی صحیح ڈیسیجن لینے کی اسطحیتی میں رہے گی اب بات کرتے ہیں بودھ کی بودھ پانچ مارچ سے بکری ہونا شروع ہو جائیں گے اور اگیاروے بھو سے دسوے بھو میں پریویس کریں گے پندرہ مارچ کو صبح نو بجے سکر کے ساتھ آ جائیں گے اور یہاں پر دونوں ایک ساتھ مل کر لکشمی ناراین یوگ بنائیں گے اور دسوے بھو جو کرم کا بھو ہے یہاں پر لکشمی ناراین یوگ بننے کا مطلب ہے دھن کی باری سونا کرم کا فل آپ کو جو بھی کیجے گا اس کا دس گناہ زیادہ فل ملے گا اس لئے آپ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے کرم پر دھیان دیجئے گا آپ اگر جو بھی گویجنس کرتے ہیں جوب کرتے ہیں اس میں آپ اپنا دل و جان جھوگ دیں تاکہ آپ کو اس سمیں کا پورا فائدہ مل سکے اور دسوے بھو کا بدھ سکر آپ کے جیبن میں دھیر سارے سویدھاؤں کو دینے والا ہوگا جوب میں آپ کا پرموسر ہو سکتا ہے بیپاری ہیں تو یہاں پر بھی دس گناہ لاب ہوگا پر محنت جرور کیجئے گا جوب کی تیاری کر رہے ہیں تو پریاس تیج کر دیں آپ کو جوب کی پرابطی بھی ملنے کے یوگ بنے ہوئے ہیں بیدارتویں کے لئے اچھا سمیں ہے آپ کی بدھی صحیح ڈیسیجن لینے کی ستیتی میں رہے گی آپ بدھیمان بنے رہیں گے منگل 22 مارچ کو آپ کے لگن میں آ جائیں گے 22 مارچ تک منگل بارویں بھومے رہنے سے درگھٹنا سرجری ایکسیڈنٹل یوگ بنا رہے ہیں اور لگن کا منگل 22 مارچ سے آپ کے جیبن میں اچائیاں دے گا یعنی 22 مارچ تک قسمیں تھوڑے سی کسٹ کریں یہاں پر آپ کو سابدھانی سے رہنا ہوگا اور 22 مارچ کے بعد منگل پراکرم میں آپ کے بردی کرے گا رکے ہوئے تمام کارے پورے ہوں گے سترو دبے رہیں گے اور منگل سمندی بیپسائے میں آپ ترقی کیے گا ساتھی ساتھ سے نا پولیس فورس بے گرے گی اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو اچھا وقت ہے اور دوسمن بھی دبے رہیں گے آپ کی وانی پروہ سالی بنی رہے گی لوگ آپ کو فالو کریں گے اپنوں کا صحیح پرابت ہوگا یعنی منگل 22 مارچ کے بعد آپ کے لئے بہت صوب رہیں گے دیب گروہ برسپتی کی بات کریں تو سبتم بھاو کا برسپتی ہر طرح سے منگل آپ کے جیبن میں کریں گے یعنی منگل ہی منگل ہوگا دیب گروہ برسپتی آپ کے جیبن میں ایک صوبتہ پیدا کر رہے ہیں اگر یہاں پر آپ کا بیوہی جیبن جو ہے وہ مدھور رہے گا اگر آپ اور بیوہیت ہیں تو بیوہات تیہ ہو سکتا ہے آپ اپنا مکان لے سکتے ہیں اپنی گاڑی لے سکتے ہیں پارٹنر سیب سے لاب ہوگا دھن آنے کے یوگ بنے ہوئے ہیں اور 29 مارچ کو برسپتی اسٹم بھاو میں جانے سے تھوڑی سی پڑھے سانی بڑھے گی تو وہاں پر سے آپ کو برسپتی کے لیے برسپتی کا مند کا جب چرور کیجئے گا اوم برنگ برسپتے نمہ اور کیسر یا حلدی کا تلک لگائیے گا جس سے برسپتی کی سپتہ بنی رہے بات کرتے ہیں اب راہو اور کیتو کی سات مارچ 2019 کو راہو اور کیتو راسی پریبرتن کر رہے ہیں قریب صبح 9 بچ کا 36 منٹ پر تیسرے بھاو سے دوسرے بھاو میں جائیں گے راہو اپنی اچھراسی یعنی مِتھن میں اور دھن بھاو میں راہو کے آنے سے آپ کے لئے دھن میں بردھی کریں گے آپ دھنوان بنے رہیں گے پورے ڈیڑھ سالوں تک بیرد کی چیزوں میں دھن حالانکہ کھرچ کرائے گا راہو لیکن اگر آپ ان چیزوں میں سابدھانی رکھتے ہیں تو پھر آپ کے لئے اچھا رہے گا کیونکہ راہو بدھی بھرمیت کرتا ہے آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا ہے راہو جب بھی راہو کا ایک کمجوری ہوتا ہے وہ بدھی کو بھرموالی ستیتی میں لے جاتا ہے تو ان سے بچنے کے لئے آپ اوم راہوے نمہ کا جب کر سکتے ہیں یا پھر بدھوار کے دن گنیز جی کی پوجا کریں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چاہے تو کم سے کم ایک بدھوار کو بدھوار کے سام میں ایک پانی والا ناریل جو آپ پوجا میں یوج کرتے ہیں وہ ناریل لینا ہے اپنے سر سے تین وار وار کر بہتے ہوئے پانی میں پرواہیت کر دیں یہ بدھوار کے سامی کرنا ہے اس سے راہو کی قرپہ آپ کے اوپر بنی رہے گی اور یہ جو بدھی پھرموالی استیتی ہے اس سے بھی آپ بچے رہیں گے دھن خرچ کرائے گا جیسا کہ ہم نے کہا راہو تو دھن خرچ کرنے کے پہلے دو بار جرور سوچئے گا جہاں جروری ہو وہیں پیسے خرچ کریں جہاں تک سمبہ وہ پیسے خرچ کرنے سے بچیں کیونکہ ہو سکتا ہے پیسے جتنے آئے اسی حساب میں آپ کے خرچ بھی ہو جائیں گے سوچ سمجھ کے کیجئے گا اور یہاں پہ تھوڑے سے پاریواری سوپ میں بھی کمی دے سکتا ہے راہو یا کہیں تو اپنوں سے دوریاں بنا سکتا ہے تو اس لئے آپ کو اوپائے جرور کیجئے گا اور اپنی وانی پر نینترن بنائے رکھے گا کیتو کی بات کریں تو اسٹم بھاو کا کیتو کمر میں درد پیروں میں چوٹ چپیٹ کی وجہ بن سکتا ہے اور اس طرح سے یہ دو اوپائے اگر آپ نے کر لیا تو باقی تمام گرہ آپ کے ہی پکچ میں ہیں کوئی خاص پریسانی نہیں ہوگی اگر آپ مہلا ہے تو کان میں سونے کی بالی جرور پہنے اور اگر آپ لڑکا بھی ہے تو آپ چاہے تو اپنے داہینے کان میں سونا پہن سکتے ہیں ویسے لڑکوں کو میرے خیال سے داہینے کان میں ہی سونا پہننا چاہیے یہ آپ کی اکچھا پر ہے دوستو تو مارچ 2019 میں یہ تھے سات گرہوں کا راسی پریورت کا پورا بیورہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیج لائک کر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور سیئر کیجئے ساتھ ہی ساتھ کمنٹ میں آپ ہر ہر مہادیب لکھ کر اپنا خوشی جاہد کر سکتے ہیں ویسے آپ کی اکچھا ہے ہم پھر ملیں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ دھرنے بات